ایس کے پوینڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اینگن الٹان المعروف ارتغل کے ساتھ فراڈ کرنے والا نوصر باز کاشف زمیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے کاشف زمیر کی گرفتاری ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے زیرے نگرانی کروائی میں عمل میں لائی گئی ناظرین تفصیلات کے مطابق اینگن الٹان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے اور دے کر مقدمات میں مطلوب نوصر باز کاشف زمیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے کاشف زمیر کو گرفتار کرنے کے لیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے زیرے نگرانی کروائی کی گئی پولیس نے ارتغل غازی کا کردار نمہانے والے ترک ادھاکار اینگن الٹان کو بلانے والے نوصر باز کاشف زمیر کو گرفتار کے ساتھ اسلا برادر ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ناظرین پولیس نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ کاشف زمیر اور دیگر ملزمان کی جانب سے دوران اپریشن مضامت بھی کی گئی تھی یاد رہے کہ کاشف زمیر نے ترک ادھاکار اینگن الٹان کو پاکستان بلانے کے لیے دس لاکھ ڈالر کا مائدہ کیا تھا اور انہیں صرف آدھی رقم ادا کی رقم پوری نہ ملنے پر ارتغل غازی کی ہیرو اینگن وطن واپس روانہ ہو گئے ناظرین میڈی ارپورٹ کے مطابق اینگن الٹان کو پاکستانی شہری کاشف نے پانچ لاکھ ڈالر کا چونہ لگایا جس سے پاکستان کے ساکھ متاثر ہوئی اینگن الٹان کو دراصل ایک نیجی کمپنی کی طرف سے برینڈ امبیسنر بنانے کے لیے بلایا گیا تھا جس کے لیے ان سے دس لاکھ ڈالر کا مائدہ کیا گیا تھا انہیں اڈوانس نے پانچ لاکھ ڈالر کی ادائی کی گئی جس کے بعد انہیں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا اور باقی رقم پاکستان میں آنے پر دینے کا وعدہ کیا گیا ہر اس سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والے اس شہری کاشف نے اینگن الٹان کو کہا کہ پارٹی کی طرف سے پانچ لاکھ ڈالر کا چیک آ چکا ہے آپ ترکی پہنچے تو چند دنوں میں آپ کو پیسے مل جائیں گے لیکن جب اینگن الٹان نے ترکی جا کر کاشف سے رابطہ کیا تو کاشف کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا بعد ازاں ترک اداکار نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ کاشف سیالکورٹ کا نوصر باز ہے اور اس کے خلاف اس کے قبل بھی فراد کے بہت سے ایف آئی آر درج ہیں ناظرین اس بات کا انکشاف بھی ہوا ہے کہ اینگن الٹان کو پہلی بار پاکستان مدو کرنے والی کنسٹریکشن کمپنی کی بھی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ بھی فراد ہے ناظرین رپورٹ کے مدابق دھوکہ دائی اور معایدے کی رقم آدھی ادا کرنے کی وجہ سے ترکی میں پاکستان کی امیج بہت زیادہ متاثر ہوگا خیال رہے کہ گزشتہ دنوں ترکی کے اداکار اینگن الٹان المعروف ارتغل نے پاکستان کا دورہ کیا اس موقع پر ان کے ہمرا پاکستان کی ایک معروف نوصر باز میاں کاشف بھی موجود تھا جسے اینگن الٹان کی پاکستان میں تقریبا ہر تصویر میں دیکھا گیا پھر چاہے وہ کسی جگہ کا دورہ ہو یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات ہو ناظرین آج کی ماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دین اپنا بہت سارا خیار اکھی گا اللہ حافظ